Time is money یہ صحیح اپیوک تو شوشل میڈیا نے کیا ہے آپ کا time اور ان کے لئے مجھے اور ایسا نہیں کہ آپ اسے سمجھتے نہیں ہیں پر آپ کے مند سے نکلی آواز اس کو اگنور کر دیتی ہے اور اسی لئے سفلتہ آپ کو اگنور کر کے کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے اگر آپ کسی چیز کو پورے مند سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملانے میں جھڑ جاتی ہے پر آپ تو کمفرٹ زون میں ہیں اور سفلتہ تو اس کے باہر بستی ہے کسی نے بہت خوب کہا ہے جہاں کمفرٹ زون ختم ہوتا ہے ٹھیک وہیں سے زندگی شروع ہوتی کبھی جیون کے آئینے سے آلس روپی دھول کو ہٹا کے دیکھئے تب سمجھ آئے گا کہ آپ کا آرام ہی آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ آپ کو ایسے ٹریک پر لے کر کھڑا کر دے گا جس پہ آپ اکیلے بھاگے تو بھی ہار جاؤ گے کیونکہ پریشرم سے مو فیرنے والوں کو بھگوان بھی جیتا نہیں سکتا زندگی ایک ایسا چیس ہے جہاں وقت اپنی چالے چلتا رہتا ہے وہ آپ کی چال کا انتظار نہیں کرتا وہ آپ کو مانگ بھی دے گی اور اٹھنے کا موقع بھی فیصلہ آپ کا ہوتا ہے کیونکہ کوئی آپ کو تب تک نہیں ہرا سکتا جب تک آپ خود سے نہ ہار جاؤ اور زندگی ہار کو جیت میں بدلنے کا ایک موقع ضرور دیتی ہے رامدھائی سن دنکر جی نے خوب کہا ہے بڑی چیزیں بڑے سنکٹوں میں وکاس پاتی ہیں بڑی ہستیاں بڑی مصیبتوں میں پل کر دنیا پر قبضہ کرتی ہیں اکبر نے تیرہ سال کی عمر میں اپنے باپ کے دشمن کو پراس کر دیا تھا جس کا ایک ماتر کارن یہ تھا کہ اکبر کا جنرے گستان میں ہوا تھا اور وہے بھی اس سمیں جب اس کے باپ کے پاس ایک کستوری کو چھوڑ کر اور کوئی دولت نہیں تھی ماں بھارت میں دیش کے پرائے ادھیکانش ویر کورو کے پخش میں تھی مگر پھر بھی جیت پانڈو کی ہوئی کیونکہ انہوں نے لاکشہ گرہ کی مصیبت جھیلی تھی کیونکہ انہوں نے بنواس کے جوکھم کو پار کیا تھا ویسر چرچل نے کہا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی صفت ہمت ہے آدمی کے اور سارے گھن اس کے ہمتی ہونے سے پیدا ہوتے ہیں زندگی کے دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ آدمی بڑے سے بڑے مقصد کے لیے کوشش کریں جگمگاتی ہوئی جیت پر پنجہ ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں اور اگر اسفلتائے قدم قدم پر جوش کی روشنی کے ساتھ اندھیالی کا جال بن رہی ہوں تب بھی وہ پیچھے پاؤں نہ ہٹائے دوسری صورت یہ ہے کہ ان گریب آتماؤں کا ہمجولی بن جائے نہ تو بہت ادھک سکھ پاتی ہیں اور نہ ہی جنہیں بہت ادھک دکھ پانے کا سنیوگ ہے کیونکہ وہ آتمائیں ایسی گو دھولی میں بستی ہیں جہاں نہ تو جیت ہستی ہے اور نہ ہی کبھی ہار کے رونے کی آواز سنائی پڑتی ہے اس گو دھولی والی دنیا کے لوگ بندے ہوئے گھاٹ کا پانی پیتے ہیں وہ زندگی کے ساتھ جوا نہیں کھیلتے اور کون کہتا ہے پوری زندگی کو دعاو پر لگا دینے میں کوئی آنند نہیں اگر راستہ آگے ہی آگے نکل رہا ہو پھر تو اصلی مجھا پاؤں بڑھانے میں ہی آتا ہے جیون مشکل ہے یہ سب جانتے ہیں جیسا ہی آپ کھڑے ہوں گے زندگی آپ کو پھر گرا دے گی پرنتو اگر آپ گرے ہیں تو آپ کو پھر اتنا ہے یہی شاسوت ستھ ہے آپ گریں گے آپ کو چوٹ لگے گی آپ لڑ کھڑائیں گے پر جب بھی ایسا ہو آپ کو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اٹھ کھڑا ہونا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کب تک ایسا ہوتا رہے گا ہمیشہ یاد رکھئے گا جیت کی پریبہشہ یہی ہے کہ آپ کو بس ایک بار اور اٹھ کھڑا ہونا ہے اس دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ہے نہ ہی کچھ آسان ہر وہ چیز جو آپ کو اپنے لکش سے روک رہی ہے یا اس سے آپ کو دور کر رہی ہے آپ کو اسے ہرانا ہے آپ کو وہ پانا ہے جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا تو وہ پریشم کرنی ہوگی جو آپ نے کبھی نہیں کی سکسس آپ کو رات و رات نہیں ملتا یا تو وہ پرکریہ ہے جو دھیرے دھیرے ہوتا ہے ہر روز لیے گئے آپ کے چھوٹے چھوٹے فیصلے آپ کی جیت کی سیڑھیا بناتے ہیں اور آپ ان سیڑھی پر چڑھ کر منزل کو پا سکتے ہیں آپ کو ہر سیکنڈ کی قیمت سمجھنی ہوگی کیونکہ سیکنڈ ہی منٹ بنیں گے منٹ گھنٹے بنیں گے گھنٹے دن اور دن سال تو آپ ہر سیکنڈ میں یا تو منزل کے پاس جا رہے ہیں یا اس سے دور سپنے جن میں لکش نہ ہو بس سپنے ہیں اور ایسے سپنے بس نراشہ ہی لے کے آتے ہیں ہوای کی لائپ بناتے تو سب ہیں پر رہ کوئی نہیں سکتا اٹووٹ وشواس کے ساتھ دھرن سنکلپ لیجئے کیونکہ دھرن سنکلپ کے آگے نیتی بھی ہاں جوڑ کر کھڑی ہوتی ہے پتھروں کے اوپر اگی گھانس اس بات کو پرمانیڈ کرتی ہے اسمبھو کچھ بھی نہیں کوئی بھی لکش بڑا نہیں جیتا وہی جو ڈرہ نہیں اور ہوتا کیا ہے یہ ڈر کیا استعمال ہے اس کا وہ ایک سوچ ہے جس نے آپ کے مستشک میں جم دیا ہے اور آپ کے من نے اسے پناہ دی ہے جس کے جن داتا ہی آپ ہیں اس سے کیا ڈرنہ ہے ڈر افسوس آلس یہ تو کائیرو کے وشیشن ہے ڈر کا آنا لازمی ہے کیونکہ اس کے بریدان سے ہی بھوش کے نتیجوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے یہ سارا کھیل بس نہ کہنے کا ہے نہ ان چیزوں کو جو آپ کو ارس تھائی آند کا انبھاو کرواتی ہیں اور ہاں ان چیزوں کو جو بھلے ہی لگو عبدی کے لیے پیڑا پہنچا ہے پرنتو آپ کو ویجے ہونے کا تاج وہی پہناتی ہیں All the best آپ کو Fabulous Education کی طرف All the best